دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے موائل فون سے ایک جی میل آئی ڈی کیسے بنا سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں کہ آپ اس میں اپنا موائل نمبر کیسے ڈال سکتے ہیں اپ برث کیسے ڈالیں اس میں نام کیسے ڈالنا ہے اور آپ کی ایمیل آئی ڈی کا ایک اسٹرونگ پاسورڈ کیسے کرنے سارک دوستو ڈیٹیل میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانے والا ہوں دوستو ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب جلور سے کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے اس انٹرسٹنگ یوٹیوب سیلیٹڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں دوستو میں دنے از رات پوت چلیے ویڈیو کو شروع کرت تو یادی آپ اپنی ایمیل آئی ڈی یوٹیوب چینل بنانے کے لیے بنا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک بہت ہی سٹرونگ پاسورڈ رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا یوٹیوب چینل ہیک نہ ہو سکے دوستو چلیے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی یوٹیوب چینل کے لیے جی میل آئی ڈی کیسے بنا سکتے ہیں یا پھر اپنے موائل فون کے لیے کیسے جی میل آئی ڈی جی میل آکاؤنٹ بنا سکتے ہیں دوستو ویڈیو میں لاشت تک بہنے دیکھیں چلی ویڈیو کو말 شروع کرتے ہیں آپ کو سائیڈ میں کسکرین ڈی کورڈنگ دیکھ رہے ہوگا یہاں پر آپ کو ایک انویلٹ ایپلیکیشن ملتا ہے گوگل کا تو یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک آپسن مل جاتا ہے جی میل کا آپ کے گوہی میں بھی ہوگا عظ pemisson پر کلک کر لینا ہے جی میل کا آپ کے سامنے کچھ ایسا ایٹس اوپن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اوپر آرائٹ سائیڈ کارنر میں آپ کے سامن آپ کی جتنی بھی جیمل اi ڈی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر آ جاتی ہیں اس کے بعد آپ کو ایک نیچے آپسن مل جاتا ہے add another account کا ایک آپسن مل جاتا ہے آپ کو add another account کا تو آپ کو یہاں پر click کر لینا ہے جیسے آپ یہاں پر click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور آپسن ملے گا Nagats一个 dame set up کا تو آپ کو یہاں پر کئی سارے options مل جاتے ہیں Google کا Outlook Hot email and Live کا Yahoo کا Exchange and Office 365 And other options سمپل احسن اسے آپ کو یہیں پر کوپ کر دیکھاں گوگل کو پر کوپ کروے دی ؟uez گوگل کو پر کوپ کروبی۔ کل پھر شرکٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسے انٹریفیس اوپن ہو جاتا ہے with your google اکاؤنٹ sign in کا سمپل سا آپ کو یہاں پر ایک نیچے اپسن ملتا ہے create اکاؤنٹ کا تو آپ کو یہاں پر کلک کر لینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر for myself کا اپسن پر کلک کر لینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو اپسن آ جائے گا create a google اکاؤنٹ کا مطلق گوگل اپسن کرنے کا اپسن آ جائے گا یہاں پر آپ کو پہلے اپنا first name ڈال دینا ہے تو میں ڈال دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے اپسن مل جاتا ہے surname کا تو یہاں پر آپ کو surname ڈال دینا اگر نہیں ڈالنا چاہے تو یہ optional رہتا ہے اس کے بعد آپ کو next کا اپسن پر کلک کر دینا تو میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پر next کا اپسن پر کلک کر لینا ہے next کا اپسن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ کہ basic information criteria پورا کرنا ہوگا جہاں پر آپ کو اپنا جنڈر سیلیکٹ کرنے ہوگا اور آپ کو اپنی date of birth بھی ڈالنے ہوگی تو میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں آپ کو اپنی date of birth select کر لیانی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے اپنا جنڈر بھی select کر لینا اس کے بعد آپ کو یہاں پر next کا option پر click کر دینا ہے next کا option پر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر choose how will sign in کا option ملے گا لبکہ آپ کو یہاں پر create a gmail address کا option مل جاتا ہے تو آپ کو یہاں پر اپنی gmail ڈی create کرنی ہے اب آپ اس کی gmail ڈی کیسے create کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کچھ instruction دیتا ہے کہ you can use letters numbers and periods مطلب کہ آپ اپنی gmail ڈی کو create کرنے میں کچھ numbers اور letters کا use کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ یہاں پر اپنی gmail ڈی کو بنانے میں اپنے numbers کا use کر سکتے ہیں letters کا use کر سکتے ہیں چلی میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں مان لیجیے کسی نام سے بھی چھے مطلب آپ نے اپنے نام سے بنا سکتے ہیں نام کے پیچھے کچھ موائل نمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں چلی میں بنا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو سمپل سا آپ کو یہ دیا اپنی نام سے بنا تو میں چلی میں اپنے نام سے بنا لیتا ہوں میں نے یہاں پر لکھ دیا اس کے بعد نام کے پیچھ یہاں تو موائل نمبر ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی date of birth ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پر اپنی date of birth ڈال دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو جب بھی آپ email ڈی بنائے تو آپ کو یہاں پر کوئی اسپیشل کریکٹر کا یوج نہیں کرنا ہے مطلب کیا آپ کو کوئی بھی symbol یا پھر کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ڈالنا نہیں تو آپ کی جو email ڈی وہ نہیں بنے گی یہاں پر آپ کو صرف letters اور number کا یوج کرنا ہے اور جو symbols کی بات آتی ہے تو وہ آپ کو اپنے password میں یوج کر سکتے ہیں یا یہاں پر یوج کریں گے تو یہاں پر آپ کی email ڈی invalid مانی جائے گی اب میں نے یہاں پر اپنی email ڈی بنا لی ہے اس کے بعد یا اس email ڈی سے کوئی email ڈی پہلے بن چکی ہوگی تو یہ email ڈی نہیں بنے گی اس کے بات ہمیں دوبارہ کرنا ہوگا اسے email ڈی سے کوئی email ڈی پہلے نہیں بنی ہے تو یہ ہماری سیمپل سا بن جائے گی create آپ کو Gmail ڈیس کلکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے next کا option مل جاتے تو آپ کو یہاں پر کلک کر لینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک create strong password کا option آتا ہے مطلب کی آپ یہاں پر ایک strong password ڈالنا ہوگا جس سے کہ آپ کا جو پاسورڈیں کوئی ہے نہ کر سکے آپ create strong password with a mixture of مطلب کہ آپ اپنے strong password کے لیے آپ letters کے use کر سکتے ہیں numbers کے use کر سکتے ہیں اور symbols کے use کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ اپنے password جو create کریں گے تو آپ کو ایک strong password create کرنا اور اس میں آپ ان letters کے use کر سکتے ہیں numbers کے use کر سکتے ہیں اور symbols کے use کر سکتے ہیں جیسے hashtag ہو گیا ڈالر ہو گیا end ہو گیا add the rate اس طریقے سے آپ symbols کا use کر سکتے ہیں اور letters اور numbers کا use بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ایک password بنا لیتا ہوں اپنا آپ کو بھی کچھ اس طریقے سے اپنا ایک strong password create کر لینا ہے strong password create کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے next option مل جاتا تو آپ کو یہاں پر click کر لینا ہے next option click کرنے کے بعد آپ کو add phone number کا ہے تو آپ کو اپنا phone number add کرنا چاہے تو add کر سکتے ہیں email کی رہگبری کے لیے ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کوئی problem نہیں ہوگی اس کے پر نیچے scroll کرنا ہے نیچے scroll کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک skip option مل جاتا ہے اور sim in کا option مل جاتا ہے تو آپ کے یہاں پر skip option پر click نہیں کرنا ہے آپ کو yes iam in یہ جو نیچے option مل جاتا ہے آپ کو یہاں پر click کر لینا ہے جیسی یہاں پر click کریں گے تو ہماری جو gmail id ہوگی وہ بن کر ready ہو چکے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں review your account یہ تو آپ لوگ بھی کچھ اس طریقے سے اپنی gmail ڈی بنا سکتے اور اس کے لیے strong password بھی create کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے next option مل جاتا ہے تو آپ کو یہاں پر click کر لینا ہے یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسے interface آ جائے گا مطلب کی privacy and terms کا مطلب کی اس کی privacy اور terms و conditions کے یہاں اس کا آگئے اب اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں نہیں تو آپ کو سمپل سا نیچے آنا اور یہاں پر i agree option مل جاتا ہے تو آپ کو یہاں پر click کر لینا ہے جیسے یہاں پر click کریں گے تو ہماری جو ایک gmail ڈی ہوگی وہ perfect طریقے سے create ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ google service مطلب یہاں پر تھوڑا سا buffering ہونے کے بعد ہماری gmail ڈی ہے وہ create ہو چکے چلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ کو یہاں پر right side corner میں اوپر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے gmail میں نے ابھی بنائی تھی وہ یہاں پر create ہو کر آ چکی اس کا جیسے یہاں پر میں click کروں گا تو آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو google ہوتا ہے اس کی طرف سے آپ کو ایک email آیا ہوگا اسی جیسے میں یہاں پر click کروں گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں امیس finish setting up your email new google account ہے تو یہاں پر اس طریقے سے ایک mail آتا ہے جب بھی آپ new gmail ڈی create کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے ایک mail آئے گا اس میں سکتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے mail آتا ہے امیت کرتا ہوں دوستو آپ اچھے سیکھ گئے ہوں کہ آپ اپنے YouTube چینل کے لیے یا پھر موائل فون کے لیے ایک اچھی email ڈی کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے کہ strong password کیسے create کر سکتے ہیں دوستی دی آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر رہا ہوں چونے سسکتے جرور سے کر لے کیا کہ میں آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں اور آگے بھی لاتا رہتا ہے بڑھ دوستی دیا آپ کا کوئی ویڈیو اٹھا تو مجھے کومنٹ ورکس کر کے پوچھ سکتے ہیں یا پھر مجھے اسٹاگرام میں فالو کر کے ڈی ایم کر سکتے ہیں اسٹاگرام کے لیے کہ ڈسکس ہونے تو فالو ضرور کر لیں تو چلیے پھر ملتا ہے کہ اسی نیسٹ ویڈیو میں ایک امپورٹنٹ جانکاری ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھار